جب لوگوں کے عامال بگڑتے ہیں تو اللہ تعالی حالات کو بھی برباد کرتا ہے اور آخرت کو بھی برباد کرتا ہے مال نے نہ کسی کو اللہ کی بارگاہ میں پہلے عزت دلائی نہ آج عزت دلا سکتا ہے دنیا کے اقتدار نے نہ پہلے کسی کو کامیاب کیا نہ آج کسی کو کامیاب کر سکتا ہے یہ میرے بھائیو آج کا دھوکہ ہے کہ ہم اپنی منشاہی پہ چل رہے ہیں اور ہمیں اللہ کے دستور کا پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالی کن چیزوں سے راضی ہے کن چیزوں سے ناراض ہے کس پر اس کی پکڑ آتی ہے کس پر وہ معاف کرتا ہے اس لئے یہ ساری دنیا کے انسان انتہائی خطرے میں چل رہے ہیں کہ یہ وہ سارے عامال جن پر اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے وہ ہر محلے میں ہیں ہر بازار میں ہیں پورے پاکستان میں ہیں پوری دنیا میں ہیں پورے چھے برعظم میں پہلی ہوئی انسانیت آج للکار رہی ہے اللہ کو کبیرہ گناہوں کے ساتھ زمین کو بھر دیا ہے اور اللہ اپنی سنت قرآن کے ذریعے سے بتاتا ہے کہ جب تم جیسی قوموں نے جب تمہارے جیسے عامال استیار کیے تو یہ سنو ایک قوم تم سے پہلے آئی نور علیہ السلام کی جنہوں نے زمین کو کفر سے بھر دیا الٹا میرے نبی سے کہنے لگے وہ عذاب لاؤ جس سے تم ہمیں ڈاراتے تھے اور وہ عذاب لاؤ جس کا تم نے وعدہ کیا ہوا ہے پھر ہمارا وہ دن آیا آسمان کے دروازے کھولے زمین کو چشمیں بنا دیا یعنی کہہ کہ زمین سے پانی نکل کب ہم نے پوری زمین کو چشمیں بنا دیا رومیں رومیں سے پانی اُبلنے لگا اور آسمان سے پانی گرا زمین سے پانی نکلا اور سوری کائنات میں وہ پانی پھیلا ایک تفسیر میں میں نے پڑا کہ اگر اللہ تعالی اس دن کسی پہ رحم کرتا تو ایک عورت پہ رحم کرتا جو بچے کو لے کے بھاگ رہی تھی کہ کوئی جائے پاناہ ملے اور میں بچ جاؤں اور وہ بھاگتے بھاگتے ایک اونچے پہاڑ پہ چڑھی جس سے اونچا پہاڑ کوئی نہیں تھا پیچھے سے پانی آیا اس نے پہاڑ کو جو ڈبویا پھر اس کے پاؤں پر چڑھا پھر اس کے سینے پر آیا تو اس نے بچے کو اوپر کر لیا پھر اس کی گردن تک آیا تو اس نے بچے کو یوں اپنے سر سے اوپر کر لیا کہ شاید بچہ بچ جائے بار پانی کی موج نے نہ بچے چھوڑے نہ بڑے چھوڑے سب کو برابر کر دیا یہاں تک کہ ان کے اپنے بیٹے کو اللہ تعالی نے سامنے سامنے ہلاک کیا تین آدمی غار میں شک گئے اور اوپر پتھر رکھ لیا کہ یہاں تو پانی نہیں آئے گا چاروں طرف جو پانی کا تماشا دیکھا وہ اندر اندر بیٹھ گئے تھوڑی دیر میں تینوں کو تیز پشاب آیا اور بے قرار ہو کر پشاب کرنے بیٹھے اللہ نے پشاب کو جاری کر دیا اور وہ پشاب کرتے 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 اپنے ہی پشاب میں غرق ہو کے مر گئے جو کام قوم نو کرتی تھی وہ کام آج ہو رہے ہیں ساری دنیا میں ہو رہے ہیں قوم آدھ آئی بڑی طاقتور یہاں تک کہ للکار نہیں لگے کوئی ہے ہم سے بڑا طاقتور تو لاؤنا ہمیں کس سے ڈراتے ہو ہمارے خداوں نے تیری اکل خراب کر دی ہے ہم سے تو بڑا کوئی طاقتور نہیں ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا اے غود انہیں بتاؤ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے تو جب اللہ تعالی کی طرف سے وہ عجت پوری ہوئی اور اپنے تکبر میں بڑھتے رہے نافرمانی میں بڑھتے رہے تو اللہ نے عذاب کا دروازہ کھولا کہتا آ گیا بھوکے اور وہ انسان ہماری طرح تو پھینے چالیس ہاتھ قد ہوتا تھا تیس ہاتھ قد ہوتا تھا آٹھ سو سال نو سو سال عمر ہوتی تھی نہ بڑھے ہوتے تھے نہ بیمار ہوتے تھے نہ دانت ٹوٹے نہ کمزور ہو نہ نظر کمزور ہو جوان دن گرست توانہ سرم موت آتی تھی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا انہیں اب ان کے بھوک بھی زیادہ وہ اپنی ضرورتوں کا غلہ بھی کھا گئے پھر جہاں حلال بھی کھا گئے پھر کتے بھی کھا گئے بلے بھی کھا گئے چوہے بھی کھا گئے جو چیز ہاتھ میں آئی سانپ بھی کھا گئے ہر چیز کھا گئے پر نہ بارش کا قطرہ گرہ نہ زمین کا دانہ پھوٹا یا ان کے درخت توڑ توڑ کے ان کے پتے چبا گئے کہہ تو دور نہ ہوا تو پھر انہیں ایک وفد پھیجا بیت اللہ بیت اللہ پھیجا کہ ہمیں بارش دو وہ جب مصیبت آتی تو اوپر والے کو کھا کرتے تھے جب وہ کام کرتے تھا تب پھر سرکش ہو جاتے تھے پھر انہیں پتھروں کو پوچھتے تھے تو اللہ تعالی نے تین بادل سامنے کیے آواز آئی ان میں سے ایک کا انتخاب کرو ایک سفید ایک سرخ ایک کالا تو آپ اس میں کہنے لے کہ سفید تو کالی ہوتا ہے سرخ میں ہوا ہوتی ہے کالی میں پانی ہوتا ہے ان کا یہ پانی یہ کالا چاہیے یہ کالا چاہیے تو آواز آئی پہنچے گا یہ واپس پہنچے ان کا بارش ہوگی تو پھر جب ساری پان کٹھی ہوئی تو اللہ نے وہ بادل پھیجا وہ بادل آیا کالا وہ دیکھو آئی بارش یہ بارش نہیں یہ وہ عذاب ہے جو تم ہوت سے کہتے تھے کون ہے ہم سے بڑا جو ہمیں خوش کر لے اب تیار ہو جاؤ اب دیکھو کیسے تمہارا رب تمہیں اڑاتا ہے ان کے گھروں کو ہوا نے اڑا دیا ان کو ہوا نے اڑا دیا ساٹھ ساٹھ ہاتھ اونچے قد کے لوگ اور تنکے کی طرح ہوا میں اڑ رہے تھے اور ان کے سروں کو آپس میں ہوا تکرا رہی تھے وہ گھومتے تھے سر تکراتے تھے گھومتے تھے سر تکراتے تھے بعد لوگ بھاگ کے غاروں میں چھپ گئے تو ہوا کا بگولہ ایسے زوردار طریقے کے ساتھ غار کے اندر جاتا اور پھر ایک دھماکے کے ساتھ ان کو باہر نکالتا پھر ان کو ہوا میں اچھال دیتا گیند کی طرح پھر ان کے سرہ پس میں تکراتے 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 ان کی کھوپڑیاں پھٹ گئیں اور ان کے بھیجے ان کے چہروں پہ نکل آئے اور پھر اللہ نے اُلٹا کے ان کو زمین پر مارا سر الگ ہو گیا دھڑ الگ ہو گیا پھر اللہ نے للکار کے پوچھا کوئی ہے باقی تو دکھاؤ کہ اس کا بھی صفایہ کر دوں کوئی نظر نہ آیا سب کو اللہ نے مٹھایا پھر اللہ پھر قوم سمود آئی انہوں نے سنا تھا کہ آدھ کو ہوا نے اڑایا تھا تو انہوں نے پہاڑ کے اندر گھر بنائے کہ اندر ہمیں کون کچھ کہے گا اندر تو ہوا جائی نہیں سکتی جائے گی کیسے ہی تو کہاں تک اندر جائے گی نا فرمانی نہیں چھوڑی الٹے کام کو چل پڑے تو اللہ تعالیٰ نے ہوا نہیں بھیجی ایک فرشتہ آیا ایک فرشتہ آیا اس نے چیخ ماری اور ان کے کلیجے پھٹ گئے چہرے نیلے اور کالے ہو گئے اور ساری قوم کو اللہ نے آن کی آن میں حلاق کیا پھر اس پر قوم شعب کا اللہ نے قصہ سنایا یہ تاجر قوم تھی فیصل آباد کے بازاروں میں جو ناب تول میں کمی ہے وہ وہاں ہو رہی تھی جو جھوٹ ہے وہ وہاں چل رہا تھا جو خیانت ہے وہ وہاں چل رہا تھا دکھانا اور دینا اور یہ وہاں چل رہا تھا تولنے میں زیادہ نابنے میں زیادہ یہ سارا کام جو کچھ ہو رہا ہے وہ وہاں ہوا اور بڑھتا گیا اور بڑھتا گیا اور ساری دنیا کی تیارت انہوں نے قبضے میں کر لی اور شعب علیہ السلام نے کہا کہ بھائی اس سے باز آ جاؤ صحیح تولو صحیح ناب تول میں کمی نہ کرو جواب آیا اے شعب بھائی تُو مسجد میں بیٹھ جا ہمارے کاروبار میں داخل نہ دے اے تیری نمازیں ہمیں کہتی ہیں کہ ہم باپ دادے کا طریقہ چھوڑیں اور ہم اپنے کاروبار تیرے طریقے پر کریں تو ہم تو بھوکے ہو جائیں کسی سے آپ کہیں کہ بھائی دیانت سے تجارت کرو کہے گا بھائی تو بھیلی کا بھی ادا نہیں ہوگا میں روٹی کہاں سے کھاؤں یہ میں نے ایک سے کہا تم ملاوٹ کیوں کرتے ہو ایک تیل والے سے میں نے کہا تم ملاوٹ کیوں کرتے ہو کہ اگر ملاوٹ کروں تو ایک ڈرم کے پیچھے پانچ سو روپے بچتا ہے اور خالص پیچوں تو پچاس روپے بچتا ہے تو پچاس روپے سے میرا کیا ہوگا سبزی گوشت بھی نہیں آتا اور پانچ روپے سے تو کتنا دن گزر جاتے ہیں تو یہی کچھ قوم شعب نے کہا کہ میاں شعب اپنے گھر بیٹھ جا ہمیں تیری تبلیغ نہیں چاہیے ہمیں اپنا کاروبار کرنے دیں یہی آج کے بازاروں کے مسلمان کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ شریعت نہیں منظور تو کاروبار کیسے ہوگا جھوٹ نہ بولیں تو کام کیسے چلے خیانت نہ کریں تو کام کیسے چلے نابطل میں کمی نہ ہو تو کام کیسے چلے اور سودی کام نہ ہو تو کام کیسے چلے بینک نہ ہو تو کام کیسے چلے یہ سارے اعتراضات جو آج کے تاجر کرتے ہیں یا دکاندار کرتے ہیں یہ سارے اعتراضات شعب الاسلام کی قوم نے کیے کہ پھر کاروبار کیسے چلے گا پھر منڈیاں کیسے چلیں گی پھر تجارت کیسے چلے گی تو ہم تو تجارت چلانے نہیں آئے ہم تو اللہ کو راضی کرنے آئے ہیں اللہ کو راضی کر تو تجارت ٹھپ ہو جائے تو ہو جائے اور چل پڑے تو بقت سبحان اللہ ہم اس بات کے مقلف نہیں ہیں کہ ہم نے روٹی کھانی ہے اور بچوں کو کھلانی ہے ہم اس بات کے مقلف ہیں کہ ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق کمانا ہے اور اس کے مطابق کھلانا ہے اس میں کچھ بچے گا کھلائیں گے نہیں بچے گا فرقہ کریں گے بچوں کو بھی کہیں گے تمہارا باپ تمہیں نہیں دے سکتا میں تمہاری خاطر دوزت کیا آپ کو برداشت نہیں کر سکتا اللہ کو راضی کرتے ہوئے سب کچھ قربان کرنے کا حکم ہے یہ نہیں ہے کہ اپنی خواہش پر حکم قربان ہو ہمیں یہ حکم ہے کہ میرے حکم پر اپنی خواہش کو قربان کرو قوم شویب نہ بنے ہمارے بازا وہ مزاق اڑانے لگے کاروبار کیسے ہوگا بچوں کو کہاں سے کھلائیں گے پھر بھوکے مر جائیں سکول کی فیزیں کہاں سے دیں اس وزمانے کے تو سکول نہیں تھے نا یہ آج کی بات کر رہا ہوں پھر سکول کی فیزیں کہاں سے دیں پھر یہ بجلے کے بل کہاں سے دیں اگر سچ پر کمائیں اور دیانداری سے کمائیں تو روٹی کہاں سے کھائیں یہی شایب علیہ السلام کی قوم کا جواب تھا پھر کہاں سے کھائیں پھر کہاں سے کمائیں تو چھپ کر کے اپنے نفل پڑا کیا اپنی اللہ اللہ کیا کر ہمارے کاروبار میں دخل نہ کیا دیا کر جیسے ہم نے آج اسلام کو کہا ہوا ہے مسجد میں آئیں گے تجھے سلام کریں گے نماز پڑھیں گے جمعہ پڑھیں گے پھر تو ہمارے بازار میں نہ آنا کہیں تو ہمیں چھوٹ سے روک دے بیاد دیانتی سے روک دے سوت سے روک دے خیانت سے روک دے تو ہماری تو تجارت ہی ٹھپ ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پہ تین عذاب مارے یہ پہلی کافر قومیں تھیں ان پہ ایک ایک عذاب آیا یہ کافر کے ساتھ بددیانت تھے لوگوں کا حق بھی لوٹتے تھے تو اللہ نے ان پہ تین عذاب مارے بارش کس چیز کی انگاروں کی بارش ہماری جماعت شعب الاسلام کے قوم کے علاقے میں گئی ہے وہ اتنا ٹھنڈا علاقہ ہے کہ جب ہم وہاں سے گزرے تو اتنی تنی برپ پڑی ہوئی تھی یعنی تقریباً تین تین فٹ برپ پڑی ہوئی تھی ایسا ٹھنڈا علاقہ اللہ نے ایک گرم ہوا پھیجی وہ جھلس گئے پڑپ گئے آبے لے پڑے گئے تو اس کے بعد ایک قدم ہوا تھنڈی ہوئی تو سارے بھاگ کے باہر آئے کہ شکر ہے تھنڈی ہوا آئی اوپر سے بادل آیا کہ شکر ہے بادل آیا اس کا ذاتی زمین میں زلزل آنا شروع ہوا اور اس کو پر پرشتے کی چیخ آئی اور اوپر وہ بادل کالا ایک دم سرخ ہو گیا پھر اس میں سے ایک دم بڑے بڑے انگارے برسے اور ساری شویف علیہ السلام کی قوم کو اور مدین کی منڈی کو اللہ نے جلا کے راک کر دیا اگر یہ بازاروں والے توبہ نہیں کریں گے تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں ان منڈیوں پر بھی وہ انگارے نہ برس جائیں جو مدین کی قوم پر برسے تھے اللہ تعالیٰ کی کسی سے رشتے داری کوئی نہیں ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود کہا ایک زمانہ آئے گا میری امت بڑی عیاش ہو جائے گی بدواش ہو جائے گی ناش گانے کی رسیہ ہو جائے گی گانے بجانا ان کی گھٹی میں پڑ جائے گا اور اس حال میں ایک رات ایسی آئے گی کہ رات کو انسان سوئیں گے صبح اٹھیں گے تو بندر اور خنزیر ہوں گے اور یہ اس وجہ سے ہوگا کہ انہوں نے حرام کو حلال کر دیا ہوگا بستہلالہم المہارم انہوں نے حرام کو حلال کر دیا ہوگا وَاکْلِہم الرِّبَا اور سود کو ڈٹ کے کھاتے ہوں گے وَلُبْسِهُمُ الْحَرِیر اور مرد ریشم پہنے گے سونے کی انگوٹیاں سونے کی چینے نوجوانوں نے گلے میں لٹکائی ہوئی سونے کی چین سونے کی انگوٹھی یہ کون سی لذت ہے اس انگوٹھی کے پہننے میں جو اللہ کو بھی للکارہ ہوا ہے اور اس کے رسول کو بھی للکارہ ہوا ہے آپ نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کاش میری امت کے نوجوان ریشم استعمال اور سونا استعمال نہ کریں یا لَيْتَ أُمَّتِي لَمْ تَلْبَسِتْ دَحَبْ کاش کہ میری امت سونے کا استعمال مت کرے اب بتاؤ دیکھو کتنے ہیں نوجوان جو ایسے شوق میں کچھ کو پتہ ہی نہیں کہ یہ اتنا بڑا حرام ہے جن کو پتہ ہے تو نہ اللہ کا پتہ ہے نہ روکنے والے کا پتہ ہے نہ اس کی سزا کا پتہ ہے لہذا چل رہی ہے گاڑی تو یہ کس میں ہوگا کہ حرام کو حلال کر دیں گے سود کو کھائیں گے ریشم پہنیں گے سونا پہنیں گے شراب پیئیں گے اور گانے بجانے میں مست ہو جائیں گے اور رشتے ناتوں کا لحاظ ختم ہو جائے گا ماں باپ کی تمیز ختم ہو جائے گی بھائی بہن کی تمیز ختم ہو جائے گی بڑے چھوٹے کا وقار ختم ہو جائے گا جب یہ ہوگا تو یہ بھی ہوگا کہ یہ بندر اور خنزیر بنا دیے جائیں